کہ آج تک تمام انتحانات میں جو سوال آیا ہے most frequently asked question is causes of child delinquency child delinquency کی کیا causes ہیں کیا reasons ہیں کیا وجوہات ہیں اس پہ ہر دفعہ انتحان میں سوال آتا ہے سمجھ رہے سوڈنٹس رجب خان بیٹا جو moral morality کے خلاف ہو لیکن قانون کے خلاف نہ ہو جھوٹ بولنا immoral ہے behavioral definition immoral legal definition ہے illegal immoral اور illegal جھوٹ بولنا immoral ہے illegal نہیں ہے چوری کرنا immoral بھی ہے illegal بھی ہے causes of child delinquency میں نے آپ سے ارز کیا اس پہ اکثر سوال آتا ہے very important topic تو میر مرتضی صاحب یقیناً آپ کی عمر 22-23-24 سال ہوگی اس سے کم تو نہیں ہوگی اگر آپ نے 23-24 سال اس سوال کا جواب جانے بغیر ویٹ کر لیا ہے تو تھوڑی دیر اور ویٹ کر لیں ہم سارے ایسپیکٹ ڈسکس کریں گے میں آپ کو الفن کہتا ہوں we will discuss each and everything کاسی ملی thank you very much بیٹا میں آپ کو ایک باز بتاؤں آپ دیکھیں ہماری اس ڈسکشن میں جب لیکچر چل رہا ہوتا ہے کچھ لوگ بلا وجہ کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں خود بھی ڈی ٹریک ہو رہے ہوتے ہیں ڈی ٹیچر کو بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے فیلو سٹوڈنٹس کو بھی کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو میں بتا رہا ہوتا ہوں اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی this defines your behavior your attitude دونوں کے attitude میں بہت فرق ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا it is the attitude which determines your fate in the life آپ کی زندگی میں آپ کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار آپ کے attitude پہ ہوتا ہے میں ہر لیکچر میں بار بار کہتا ہوں کہ غیر ضروری سوالات سے پرہیز کیا گیا میں ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ it's failure on my part کہ میں آپ کو یہ چیز ریالائیز نہیں کروا سکا سو سر سر سیسے سیکنڈیز یہ جی انم سر میں نے چیٹ آف کر دی اب جب آپ کہیں گے تب میں آپ اپن کروں گی option یہ لوگ سابقا ہے جی سب اوکے تینکیو انم چلے کوئی بات نہیں تھوڑی دیر کے بات ری اوپن ہو جائے گی تھوڑا سا ویٹ کر لیں تو جناب میں نے آپ سے حرس کیا کہ ایک سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے that is causes of child delinquency causes of child delinquency کیا ہے جس پہ بہت زیادہ رسرچ ہو چکی ہے it's a very vast topic جس پہ بہت رسرچ ہوئی ہے and millions of causes virtually millions of causes have been described to the child delinquency مختلف آتھرز نے آپ جو ہمارے available literature اٹھا کے دیکھ لیں you can compile millions of causes تو اس کی کوئی single cause نہیں ہے individual to individual vary کرتی ہے ہماری discussion کے لیے ہم نے کیوں بچے delinquent ہوتے ہیں اس کو کچھ categories میں divide کیا ہے سب سے پہلی reasons ہیں individual reasons why children are delinquent کچھ individual reasons ہو سکتی ہیں like physical defects or disorders physical defects or disorders ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو بچے physical defects یا disorders کا شکار ہوتے ہیں ان کا confidence level in comparison to normal children کام ہوتا ہے تو in order to seek attention یا out of frustration ایسے بچوں کا delinquent ہونے کے chances زیادہ ہیں same holds for the children of low intelligence and same hold for the children who suffers from malnutrition جو کم خوراکی کا شکار بچے ہوتے ہیں ان کا بھی delinquent ہونے کے chances زیادہ ہے اس کے بعد family reasons ہیں broken families جہاں ہوں گی step mother اور father جہاں ہوگا جہاں family میں disputes ہوں گے جہاں divorce ہوں گی divorce families یا جہاں parents criminals ہوں گے drug addicts ہوں گے ان families کے بچوں کا criminal tendencies develop ہونے کے chances زیادہ ہے تو these are the family reasons of child relinquency پھر social reasons ہو سکتی ہے جیسے آپ کی آپ کی company ہے بچے کی آپ کی interactions ہیں پھر آپ جس community میں survive کر رہے اگر لیاری میں ایک بچہ پیدا ہوگا وہاں اس کا brought up ہوگا یا کسی slum میں اس کا brought up ہوگا تو ایسے بچے کا delinquent ہونے چانس زیادہ ہوں گے اسی طرح اگر وہ violent conditions میں ایک criminal family میں بچہ جنم لے گا اور وہیں اس کا brought up ہوگا تو اس کے criminal ہونے کے چانس زیادہ ہوں گے so آپ میرے notes پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری reasons مل جائیں گی broadly you can categorize these reasons into these major three or four groups تو یہ تو ہیں جرنل reasons for child relinquency جرنل وہ GHQ والا جرنل نہیں جرنل کا مطلب عام reasons جو پوری دنیا میں common ہیں ڈیوورٹ families میں وہ پاکستان میں ہو یورپ میں ہو انڈیا میں ہو جہاں بھی ہو وہاں بچوں کے delinquent ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں ان کو parents کا love and affection نہیں ملتا ان کا اس کے اوپر psychological impact ہوتا ہے that ultimately ان کو ایک healthy environment نہیں ملتا تو such children are likely to develop delinquent tendencies ایسے بچوں کا delinquent ہونے کا chance زیادہ ہوتا ہے کچھ ریزن جہاں وہ پاکستان specific ہیں child elinquency کی یہ تو ہم نے general reasons discuss کی کچھ child elinquency کی reasons پاکستان specific ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے جیسے poverty ہے ہمیں غریب ملک ہے illiteracy ہے child labor ہے اپنا extremism ہے اس کے بعد out of school children آپ کو پتا ہے پاکستان میں اڑھائی کروڑ بچے school سے باہر ہیں 25 million kids are out of school although ہمارے constitution کا article 25 way کہتا ہے کہ every child of age five to sixteen will be entitled to free and compulsory education to be provided by the state ہر پانچ سے سولہ سال تک کی عمر کے بچے کو بنیادی اور لازمی تعلیم فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوگی تو یہ آپ خود common sense apply کر کے اس کو judge کر سکتے ہیں conclude کر سکتے ہیں کہ کیا ایک بچہ جو سکول جاتا ہے اور ایک بچہ جو سکول نہیں جاتا جس کو سکول جانے کے موقع نہیں ملتا ان دونوں میں delinquent ہونے ہونے چانس کس زیادہ ہیں تو کچھ ہم نے جنرل ڈسکس کی کچھ پاکستان کے کونٹیکس میں ڈسکس کی لیکن ڈیلنک کوئنس کیونکہ ایک یومن بیہیویر ہے ایک بیہیویر ایشو ہے اس کی کوئی ایک ریزن نہیں ہو سکتی ہم ایک فینومینا کی بات کر سکتے ہیں ہم کچھ گیس کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ پیور سائنس نہیں ہے اس کی کوئی اتھنٹک ریزن کوئی سنگل ریزن ہم نہیں بتا سکتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بچہ سکول نہیں جاتا اس کے ڈیلنکوئنٹ ہونے کے چانس زیادہ ہے لیکن ایسی ایک سکول نہیں جاتا وہ ڈیلنکوئنٹ نہیں ہے لیکن سکول جانے والا بچہ ڈیلنکوئنٹ ہے تو سوشل سائنس میں اور پیور سائنس میں یہی فرق ہوتا ہے پیور سائنس میں دو جمہ دو چار ہوتا ہے سوشل سائنس میں دو جمہ ہوت کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو سوشل سائنس کے پرنس پل ایبس لیوٹ نہیں ہوتے ان ربٹے بل نہیں ہوتے بیٹا کلیر ہے یہاں تک آنم آپ چیٹ دوبارہ ایکٹی بیٹی سرمی 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 اب دل واحد آپ کو کیا سمجھ نہیں آیا بیٹا آپ کو کیا سمجھ نہیں آیا جلدی سے بتائیں بیٹا یہاں تک کلیر ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگلا سوال یہ ہے کہ ایف اچائیلڈ کمیٹس اکرائیم ایف اچائیلڈ کمیٹس اکرائیم شوڈ ہی بھی ہی آر شی بھی ٹریٹیڈ similر اجیر بیٹا اگل نائی ویڈیشت بیٹا ا Marchegiani سورنٹس انیشلی بیفور دہ ایج آف انلائٹنمنٹ یہ موجودہ جو آپ ترقی دیکھتے ہیں اس سے پہلے بچوں میں اور بڑوں میں کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا تھا جرم کرنے پہ جو سزا ملتی تھی وہ بچوں اور بڑوں کے لیے ایک جد سی ہوتی تھی ایون امریکہ کی آپ کو بتا ہے ایو ایس وزا بریٹش کالونی ان ون اف دا ایو ایس کالونیز امریکن کالونیز ایک لاہ تھا جس کا نام تھا سٹبن چائلڈ ایکٹ سٹبن چائلڈ ایکٹ جو سیونٹین سینچری میں پاس ہوا اس لاہ کے تحت اس لاہ کے تحت اگر کوئی بچہ اگر کوئی چائلڈ اپنے پیرنٹس کو ڈسو بے کرتا تھا اور اس کی کمپلینٹ ہو جاتی تھی تو دا چائلڈ واز پوٹ ٹو ڈیتھ اس بچے کو ہینگ کر دیا جاتا تھا کل کر دیا جاتا تھا سٹیٹ اسے مار دیتی تھی اس بچے کو بات سمجھ آئی سٹبن چائلڈ ایکٹ سٹبن میں نہیں سٹبن چائلڈ ایکٹ سٹبن چائلڈ ایکٹ سیونٹ سینچری میں تو پھر کچھ ایسی ڈیویلپمنٹس ہوئی جن کی وجہ سے یہ ریالائیز ہونا شروع ہوا یہ ریالائیز ہونا شروع ہوا سٹیٹ لیول پہ اور انٹرلیشنل لیول پہ سٹیٹ لیول پہ اور انٹرلیشنل لیول پہ کہ بچوں کی کو ڈیفرنٹلی ٹریٹ کیا جانا چاہیے the children should be ڈیفرنٹلی from بچے کو اور ایک بڑے کو اگر دونوں جرم کرتے ہیں تو ان کو they should not be treated alike they should not be treated similarly میٹا بات سمجھ آئی ایسا کیوں ہوا اس کے پیچھے کچھ historical developments ہیں کچھ historical developments ہیں ان میں سب سے پہلی development ہوئی nucleated families کی nucleated families joint families سے nucleated families جب لوگ joint families میں رہتے تھے تو families کا strict discipline apply ہوتا تھا when a shift was observed from joint family to nucleated family تو پھر parents started taking more care of their children joint family میں جو young parents ہوتے تھے they themselves were under strict discipline of their elders بیٹا یہ قانون تھا 17th century میں جس کے تحت بچے کو اپنے parents کو dispobey کرنے پہ سزائے موت دی جاتی تھی بیٹا آپ یہ points joint families والا سمجھ آیا joint family سے nucleated family کی طرف جو shift ہوا یہ point سمجھ آیا آپ لوگوں کو دیکھیں جب joint families تھیں جب لوگ joint families میں رہے تھے تو آپ کو بتا اس میں جو elders ہوتے تھے families کے وہ ایک strict discipline apply کرتے تھے وہ پوری family پہ ان کا ایک بڑا سخت hold ہوتا تھا بڑی سخت norms تھیں بڑا سخت discipline ہوتا تھا بچوں کے لیے تو even جو young parents ہوتے تھے وہ خود اپنے parents کا یعنی children کے جو grand parents تھے ان کے discipline اور ان کی دی گئی سخت جو instructions ہوتی تھی ان کو follow کرتے تھے تو young parents had little time and space for their children وہ اپنے children سے اس طرح سے love اور affection اور ان کو وہ آزادی نہیں دے سکتے تھے جب یہ شفٹ ہوا nucleated families کی طرف تو پھر جو marriages تھی they were based upon love and affection mutual love and affection پہ بیس ہونے لگیں جہاں parents were more concerned about their children جو اپنے بچوں کے لیے زیادہ concerned تھے اب یہ کوئی اہمیں بات نہیں ہے یہ ایک ایک اپوزیشن ہے جس پہ رسٹرچ ہوئی تو یہ کنٹینشن آف سکولرز کہ شفٹ فرام جوائنڈ فیملی ٹو نیوکلیٹڈ فیملی جو مشترکہ خاندانی نظام سے نیوکلیٹڈ فیملی کی طرف شفٹ ہوئی تو جو اس نیوکلیٹڈ فیملی کے پیرنٹس تھے وہ اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ کنسل تھے اب کلیر ہوا میں آپ کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ بچوں میں اور بڑوں میں کوئی فرق نہیں روا رکھا جاتا تھا پھر ایک وقت آیا کہ بچوں کے لیے ایک الہدہ سسٹم ایوال ہوا بچوں کو بہت پیار محبس تریٹ کیا جانے لگا یہ جو سسٹم نے آج سسٹم ایوال ہوا بچوں کے لیے ایک ڈیفرنٹ جسٹس سسٹم بنایا گیا یہ کیسے بنا یہ کیوں بنا اس کے پیچھے کچھ ڈیویلپمنٹ سے جس پہ پہلی ڈیویلپمنٹ ہے نیوکلیٹڈ فیملی کی لاؤ لاؤ ایک لاؤ کیا تھا انگلینڈ میں جو غریب فیملیز کے بچے تھے وہاں کی حکومت نے ریالائز کیا کہ یہ بچے یہ نہ ان کو تعلیم ملتی ہے نہ ان کو کوئی سکل ملتی ہے تو یہ اپنی فیوچر ایڈلٹ لائف میں یہ اسی سوشل سٹیٹس پہ رہتے ہیں جس میں ان کی پیدائش ہوتی ہے جس میں تو جس گیو می ایک سیکنڈ جس گیو می ایک سیکنڈ آئی ایک ٹو ٹیک کول نیڈ نیڈ کو ریالائز کیا گیا ضرورت کو محسوس کیا گیا اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جوائنٹ فاملی سسٹم سے شفٹ جو تھی نیوکلیٹڈ فاملی کی طرف دوسرا پور چلڈرل لائک بنایا گیا انگلینڈ میں جس میں غریب فاملی کے بچوں کو جو رچ فاملی تھیں بچوں بچوں دے دیا جاتا تھا رچ فاملی کی کسٹڈی میں اور وہ رچ فاملی جو تھی وہ بچوں کو ٹرین کرتی تھی ان کی سکل ڈیویلپمنٹ کرتی تھی اور سبسیکونٹلی ان کی سرویسز کو یوٹیلائز کرتی تھی آپ میری بات سمجھ رہے اس سے کیا ہوا کہ ایک ریالائزیشن ہوئی کہ اگر بچوں کو جو 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 غریب فاملی کے بچے ہیں اگر ان کو بھی پراپر ٹریننگ ملے پراپر سکل ڈیویلپمنٹ کے موقع ملے تو لیویلی پروڑکٹیوٹ اگر سوسائیٹی وہ سوسائیٹی کے طرف بہت اچھے طریقے سنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ایک ڈیویلپ ہوا ڈیویلپ 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 پیرنس پیٹری ڈیویلپ پیٹری the doctrine was named as پیرنس پیٹری آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات doctrine of doctrine of پیرنس پیٹری doctrine of پیرنس پیٹری اس کا کیا مطلب تھا کہ the state should treat the children as its offspring ریاست کو بچوں کو ماں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے پیرنس کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے بچے جو ہیں وہ اگر ان کے پیرنس ان کو لک آفٹر نہیں کر رہے ان کو پراپر ان کی سکل ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے ان کو ہیلڈی لائف کی پراپر اپورچونٹیز نہیں دے رہے تو پھر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست ان بچوں کو وہ تمام مواقع فراہم کرے وہ تمام سہولیات فراہم کرے جو لائف میں ایکسل کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے بات سمجھ آئی سوڈنٹس بیٹا بیٹا جی بلکل آسف نے بلکل صحیح کہا آسف نے بلکل صحیح کہا کہ ڈاکٹرن آف پیرنٹس پیٹری پلیسز دہ سٹیٹ ان دہ پوزیشن آف پیرنٹس آف چلڈرن ریاست جو ہے وہ بچوں کے پیرنٹس کا والدین کا کردار ادا کرتی ہے نہیں فر آل چلڈرن فر آل چلڈرن فر آل چلڈرن اب اس میں ایک یہ جو ڈاکٹرن آف پیرنٹس پیٹری ہے اس کی ایک بڑا فنڈامینٹل کونسپٹ ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ جنرلی اگر ایک ایڈلٹ کرائیم کومیٹ کرتا ہے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول اس کی مچورٹی کا لیول اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس کے کونسیکوینسز کو سمجھ سکتا ہے یہ بات سمجھئے گا اگر ایک بچہ کرائیم کومیٹ کرتا ہے ایک چائلڈ کرائیم کومیٹ کرتا ہے تو نہ تو اس کی وہ ایموشنل مچورٹی کا وہ لیول ہوتا ہے نہ وہ اس کی ریپکشن سمجھ سکتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بچہ اگر جرم کر رہا ہے اگر بڑا جرم کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ خود رسپونسبل ہے اگر کوئی بچہ جرم کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کو پراپر گائیڈنس پراپر کاؤنسلنگ پراپر پیرینٹل سپروین نہیں ملی اس کو والدین کی طرف سے پراپر لی وہ پیٹرونیج نہیں ملی جس کی وجہ سے بچے میں ڈیلنکونٹ ٹینڈنسیز ڈیولپ ہوئیں تو بچے کے جرم کرنے میں کسی نہ کسی حد تک پیرنٹس کا بھی کردار ہے تو جب پیرنٹس کا کردار ہے تو پیرنٹس صرف اس کے بائیولوجیکل پیرنٹس نہیں ہے بلکہ سٹیٹ کو بھی بچوں کے لیے پیرنٹس کا رول پلے کرنا چاہیے تو جب بچہ جرم کر رہے تو بجائے اسے آرڈینری کریمنل کے طور پر ٹریٹ کرنے کے اچھا ایلڈ شوڈ بی ٹریٹیڈ ڈیفرنٹلی فرم این اڈلٹ افینڈر اس میں ریاست کا رول یہ ہونا چاہیے اوبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ بچے کو چائلڈ کو جووینائل کو ریفارم کرے نہ کہ اسے سزا دے بیٹا یہ پوائنٹ کلیر ہوا یہ بات سمجھ آئی یہ آگے ڈسکس کریں گے کہ how differently they are treated تو بیٹا پھر یہ ہوا کہ ایٹین نائنٹی نائن میں ان ایٹین نائنٹی نائن یو ایس میں جووینائل کے لیے الہدہ کوٹس بنائے گئے جووینائل کے لیے الہدہ کوٹس بنائے گئے الہدہ عدالتیں بنائیں گئی اور دنیا میں یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا یہ ایک پریکٹس بن گئی which was adopted across the globe پھر 1989 میں 1989 میں یو این کا ایک کننونسن ہوا جس کو کہتے ہیں یو این کننونسن آن در رائٹس آف چلڑن یو این کننونشن آن در رائٹس آف چلڑن جو 1989 میں ہوا پاکستان نے اس کو پاکستان اس کا سگینیٹری ہے پھر اسے پاکستان نے ریٹی فائی کیا پاکستان نے سا 1990 میں ریٹیفائی کیا یون کنونشن کی بھی ایک شک یہ تھی ایک شرط یہ تھی میں لکھ دیتا ہوں ایک شرط یہ تھی اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے اس کا مقصد اسے سزا دینا نہ ہو بلکہ اس کو ریہابلیٹیٹ کرنا ہو ریفارم کرنا ہو اس کو جو آرڈینری ایگنی ہوتی ہے جو تکلیف ہوتی ہے جیل کی جیل میں رکھے جانے کی اس تکلیف سے اسے محفوظ رکھا جائے تو پھر اسی آبلیگیشن کے تحت حید پاکستان نے سن دو ہزار میں ایر ٹو تھاؤزنڈ میں سن دو ہزار میں ایک لاؤ بنایا جس کا نام تھا جووینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس ٹو تھاؤزنڈ موسیقی بیٹا اس لاغ کے تحت بیٹا ہو سکتا ہے نوٹس میں غلطی سے لکھا گیا ہو اس ورہ ای کے انڈ ریکال اٹھ وار جووینال جیسٹس سسٹم آرڈینس ٹو تھاؤزن اٹھ 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 جوووینال جیسٹس سسٹم آرڈینس ٹو تھاؤزن نوٹس میں کہیں غلطی سے لکھا گیا ہوگا اس کے لیے میں معذرت خواہوں حضور میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو سن لیں پیپر آج سے ایک سال بعد ہونے ہیں پہلے سمجھیں گے تو پیپر میں پروڈیوس کریں گے یا پھر ہم پہلے پیپر ڈسکس کر لیتے ہیں ایئر 2000 میں پاکستان نے یہ پہلا لاؤ بنایا جووینائل پہ جس کے لیے الہدہ جووینائل کوٹس بننے تھے اور اس کے لیے پاکستان نے پہلا کوٹ بنایا 21 دسمبر 2017 کو لاؤ کے بننے کے بعد اس لاؤ پہ امپلیمنٹیشن کی طرف پہلا سٹیپ لیا گیا 17 ایئرز بعد پہلا سٹیپ یہ جلدی سے میں آپ کو ایک لنک بھیج رہا ہوں اس لنک میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی تو پاکستان نے لاؤ بنانے کے بعد 17 سال بعد پہلا جووینائل کوٹ بنایا اور اگلے سال 2018 میں پاکستان نے پہلا لاؤ ختم کر کے پہلا لاؤ اینڈ کر کے ایک نیا لاؤ بنا دیا اور اس لاؤ کا نام ہے جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 جس کے تہت پاکستان کا موجودہ جووینائل جسٹس سسٹم کام کر رہا ہے جووینائل جسٹس سسٹم آف پاکستان اس اپریٹنگ انڈر جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 یادہ کلیر ہے بات؟ یادہ کلیر ہے بات؟ موسیقا 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 فیچرز آف جووینایل جسٹس سسٹم فیچرز آف جووینایل جسٹس سسٹم پاکستان میں جووینایل جسٹس سسٹم کی فیچرز کیا ہیں فیچرز آف جووینایل جسٹس سسٹم جی جی ایس پاکستان میں جووینایل جسٹس سسٹم کی فیچرز کیا ہیں سب سے پہلے جووینایل has been defined as a one who has not attained the age of 18 years جووینایل وہ ہے جس کی عمر ابھی تک 18 سال نہیں ہوئی بچوں کے لیے علیدہ عدالتیں ہوں گی عام عدالتیں نہیں بلکہ علیدہ عدالتیں ہوں گی یا انار concerns گی جوہبینل 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 امบاس мин رف Relum جوہبینل اپریہنڈڈ ان کنیکشن ویڈا کرائیم ویڈا کرائیم ویڈا کرائیم ویڈا کرائیم یا ویڈا کرائیم یا ویڈا کرائیم اگر کوئی بچہ جرم کرتا ہے تو اسے تھانے میں نہیں بلکہ observation ہوم میں رکھا جائے گا کہاں رکھا جائے گا observation ہوم میں رکھا جائے گا not in police station number four the trial of a juvenile will be completed in six months اگر کوئی juvenile offender ہو تو اس کا trial چھ مہینے میں complete ہوگا number five آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یہاں تک in case in case in case of an offence involves both a juvenile and an adult offender the trial of the juvenile offender will be and an adult offender and an adult offender and an adult offender اگر کسی case میں اگر کسی case میں ایک جوووینائل offender ایک ایک جرم ہے ایک چوری ہے جو جوووینائل اور adult offender نے مل کے کی تو دونوں کا trial الہدہ ہوگا جوووینائل کا trial الہدہ ہوگا adult car trial الہدہ ہوگا اگلی بار اگلی بار the juvenile offender will not be handcuffed اس کو حد کری نہیں لگائی جائے گی اگلی بار اچھا اگلی بار students یہ جو court کی proceedings ہوتی ہیں جو عدالتی کاروائی ہوتی ہے اس کو these are public proceedings کوئی بھی شخص ان proceedings میں participate کر سکتا ہے آپ کسی بھی عدالت میں جا سکتے ہیں آپ نے دیکھو گا میڈیا والے بھی ہوتے ہیں آپ سپریم court میں بھی جا کے court کی proceedings دیکھ سکتے ہیں until and unless کہ وہاں rush نہ ہو لیکن اگر جووینائل کی proceedings ہوں گی تو اس میں کوئی تو اس میں کوئی irrelevant person نہیں اللہ ہوگا وہ public proceedings نہیں ہوں گی تو کو no irrelevant person allowed to attend proceedings of juvenile court juvenile court کی proceedings کو کوئی irrelevant person attend نہیں نہیں کر سکے گا جی جی تمام رشتے دار وہ جووینائل اپنے تمام رشتے داروں کو دور کے قریب کے ان کو لے کے آئے گا بیٹا ایسا نہیں ہوتا تھوڑی سی آپ لو common sense supply کیا کریں relevant سے مراد juvenile اس کے parents اس کا lawyer اور prosecutor اور probation officer شامل ہیں یہ ہمارے students جو اے دوست برا مان نہ تو اس کے کہے کا محبوب کی گالی سے تو عزت نہیں جاتی جب آپ اکثر عدالت اخبارات میں دیکھتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے کہ آج فلان کیس میں عدالت نے فلان شخص کو سزا سنا دی ریپورٹنگ ہوتی ہے کوٹس کی عدالتی پروسیڈنگ آر ریپورٹی ان دا پریس اینڈ میڈیا عام عدالتی پروسیڈنگ بٹ پروسیڈنگ آف جووینائل کوٹس کین ناٹ بی ریپورٹی ان دا میڈیا جووینائل کوٹس کی کاروائی کو میڈیا میں پبلش نہیں کیا جا سکتا کلیر ہے یہ بات کلیر ہے یہ بات بار 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 کوٹس پروسیڈنگ ان دا میڈیا اس کے بعد انہیسی رول پروبیشن آفیسر انہینس ٹرول آف پروبیشن آفیسر جووینائل جسٹس سسٹم پروبیشن آفیسر جو ہے اس کا جووینائل جسٹس سسٹم میں رول زیادہ ہے عام جسٹس سسٹم میں پروبیشن آفیسر تب انوالو ہوتا ہے جب کسی آفینڈر کو عدالت پروبیشن ایوارڈ کرتی ہے جووینائل جسٹس سسٹم میں جووینائل کا رول پروبیشن آفیسر کا رول وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں ایک بچے کو کیس میں انوالو کیا جاتا ہے کیسے؟ اس کی آگے سب پوائنٹس لکھ لیں پروبیشن آفیسر فوری طور پر اس کو بتانا ضروری ہوتا ہے جووینائل کو پروبیشن آفیسر کو جب کسی بچے کو پکڑا جاتا ہے تو اس کے پروبیشن آفیسر کو بتانا اس دلے کے ضروری ہوتا ہے نمبر ٹو دا پروبیشن آفیسر is required to attend the proceedings of جووینائل کوٹ وہ تمام proceedings بھی اٹینڈ کرتا ہے اور تیسری بات جووینائل کوٹ is required to consider a report by the probation officer on the jovenائل on the jovenائل offender before decision of the case جووینائل جووینائل جاج جب کسی بچے کے case کا فیصلہ کرے گا تو پروبیشن آفیسر کی پہلے report consider کرے گا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اس بچے کو سزا ملنی چاہیے یہ بچہ کیوں delinquent ہے اس کو جیل بھیجنا ضروری ہے اس کو پروبیشن دینا بہتر ہے اس کو کوئی اور اس کے ساتھ treatment بہتر ہے تو وہ report جاج پہ binding نہیں ہوگی لیکن جاج کے لیے اسے consider کرنا ضروری ہوگا is it clear میٹھے کون سے دو پوائنٹ توبہ جلدی سے بتائیں کون سے دو پوائنٹ بیٹھا جلدی سے بتائیں بیٹھا جلدی سے بتائیں بیٹھا میں نے یہی بتائیں بیٹھا میں نے یہی بتائیں کہ عام جسٹس سسٹم میں پروبیشن آفیسر کا کام ہوتا ہے کہ عدالت جس شخص کو پروبیشن دیتی ہے اس کو سپروائز کریں جووینائل جسٹس سسٹم میں پروبیشن آفیسر کا رول بہت زیادہ ہے پروبیشن آفیسر کا رول وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں سے کوئی بچہ کسی کیس میں امپلیکیٹ ہوتا ہے جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو پروبیشن آفیسر کا رول سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ بات سمجھائی آپ بات سمجھائی اچھا نیکسٹ اچھا نیکسٹ اچھا نیکسٹ اچھا نیکسٹ اچھا نیکسٹ کہ دل لہ انکروجز ایوارڈ آف پروبیشن لاب کہتا ہے کہ اگر بچے نے جرم کر بھی لیا ہے تو بہتر ہے کہ کورٹ اسے سزا دینے کی بجائے اسے پروبیشن دے دے کلیر ہے دی یہاں تک ہم جووینائل جسٹس سسٹم کی فیچرز پڑھ رہے ہیں پاکستان کے next is no death penalty can be can be awarded to juvenile offenders on the offenses which are otherwise punishable by death میٹھا بات سمجھائی اچھا اب اگر بچے کو سزا ہو جاتی ہے عدالت کو لگتا ہے کہ اس کو سزا دینا ضروری ہے تو پھر اس کو جیل میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس کے لیے علیدہ فسیلٹیز بنائی جائیں گی جن کو ریہیبیلیٹیشن سینٹرز کہیں گے تو رجوینائل کنوکٹس تو بی پلیسٹ ان ریہیبیلیٹیشن سینٹرز انسٹیڈ آف پریزنز بیٹھا میں نے پہلے لکھا تھا تھانے میں تھانے کی بجائے ابزرویشن ہومز ہوں گے تھانہ اور جیل علیدہ ہوتی ہے ایڈالٹ آف اینڈر جب گرفتار ہوتا ہے تو وہ تھانے میں رکھا جاتا ہے جب وہ جیل میں جاتا ہے جیوڈیشن ریمانٹ پہ یا کنوکٹ ہونے کی صورت میں تو تھانے کا آلٹرنیٹیو جوینائل جسٹس سسٹم میں ابزرویشن ہوم ہے اور جیل کا آلٹرنیٹیو ریہیبیلیٹیشن سینٹر ہے ابزرویشن ہومز اور ریہیبیلیٹیشن سینٹر ان بی اسٹیبلش بائی انجیوز ابزرویشن ہومز اور ریہیبیلیٹیشن سینٹر انجیوز بھی بنا سکتی ہیں جیوڈیشن 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 بیٹا یہاں تا کلیر ہے بیٹا یہاں تا کلیر ہے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف کونسٹیٹیوشن آف جوینائل جوینائل جسٹس کمیٹیز ہر زلے میں ایک جوینائل جسٹس کمیٹی بنے گی جس کی کمپوزیشن کیا ہوگی اس کا ہیڈ ہیڈیڈ بائی ای جوڈیشن میجسٹریٹ ایک جوڈیشن میجسٹریٹ اس کا سربراہ ہوگا نمبر ٹو اس کے میمبرز میں ہوں گے ای لائیر نمبر ٹری پروسیکیوٹر اور نمبر ٹور پروبیشن آفیسر جوڈیوشن اندارسپیکٹیو ڈسٹریکٹ یہ کمیٹی انشور کرے گی کہ اس کے زلے میں جس زلے کیلئے کمیٹی بنائی گئی ہے وہاں جو ونائل کا لاؤ ان لیٹر انڈ سپیرٹ ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے میٹا بات سمجھ آئی میٹا تھانے کی بجائے میٹا تھانے کی بجائے ابزرویشن ہوم ہوگا ایک ایسی فسیلٹی ہوگی جہاں وہ تھانے والا مول نہیں ہوگا حوالات نہیں ہوگی بڑی بڑی موچھوں والے پولیس افسر نہیں ہوگے بلکہ بچے کو ایک بچے کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا اور آخری فیچر ہے آخری فیچر ہے ریزولوشن آف دک کریمینل ڈسپیوٹ آف دکارون آف دکارون آف دکارون آف they سیم لند�리 آفزان آفيرة آفزان آ سب آر مولدان آفزان آفازان آزائی آي آفزان آور آ Today آفزان یہ دیورجن کیا ہے اور انفارمل میکنزم کیا ہے یہ میں آپ کو ہم ایک ٹاپک پڑھیں گے انفارمل ایجنسیز اس میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا بیٹا کلیر ہے یہاں تک بیٹا کلیر ہے یہاں تک آپ اگلی بات دیئے کہ یہ لاغ کتنا امپلیمنٹ ہو رہا ہے یہ لاغ صرف کتابوں میں ایکسپلین کرتا ہے نہ ابزرویشن ہومز بنے ہیں نہ جووینائل کورٹس بنے ہیں نہ ریہبلیٹیشن سینٹرز بنے ہیں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ اختانے میں ایک تیرہ سال کے بچے نے خودکشی کر لی تو ہم نے یہ لاغ ہماری ریاست نے یہ قانون بچوں کی پروٹیکشن کے لیے نہیں بنایا بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے بنایا ہے کہ ہم ہماری ریاست بچوں کا بہت خیال رکھتی ہے اگر آپ اس لاغ کو پڑھیں گے تو آپ کو رشک آئے گا پاکستان کی ریاست پہ کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں کتنی کنسرنڈ ہے لیکن پریکٹیکلی یہ قانون میر مرتضی صاحب کہتے ہیں کہ یہی میں پوچھ رہا تھا سر بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی میں آپ کو اس وقت نہیں بتایا آپ وہ کہتے ہیں نا خطائیں ہو ہی جاتی ہیں محبت کا تقاضی ہے درگزر کرنا تو بھائی آپ درگزر سے کام لیں مجھ سے غلطی ہو گئی میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکا تو دس لاغ ریمینز ان امپلیمنٹڈ ہم نے یہ قانون صرف کتابوں میں لکھا ہے یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو بچے جو ہیں وہ جیلوں میں آپ کو میں جب میجسٹریٹ تھا تو میں آئی یوز ٹو وزٹ آڈیالا جیل تو وہاں گیارہ سال بارہ سال کی عمر کے بچے بھی تھے اور اور وہ وہ ٹریٹیٹڈالائی رہی دے وہ وہ ایوہ مور ورنریبل وہ ایڈلٹ آفینڈر سے زیادہ ورنریبل ہے وہ ایڈلٹ آفینڈر سے بھئی ایکشن کون لے سکتا ہے اگر ایکشن لیں گے تو پھر سب ہی ریسپونسیبل ہیں چلڑن چلڑن ان جیل ان فورچنیٹلی آر سبجیکٹڈ ٹو سیکسول ایوز یہ بدکسمتی ہے اس ملک کی کہ ایک بچہ یہ میری اپنی ابزرویشن ہے ایک بچہ جو چھوٹی عمر میں جیل جاتا ہے اس کے ریسی ڈیویزم کے اس کے بار بار جیل آنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کومنٹس کے ساتھ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جوینال جیسٹس سسٹم ان پاکستان ریمین آن امپلیمنٹیڈ تو دا گریٹر ایکسٹینڈ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو دو چھوٹی چھوٹی سی اسائنمنٹس دے رہا ہوں ایک یہ کہ پروبیشن اور پیرول میں فرق کیا ہے پروبیشن اور پیرول میں فرق کیا ہے میرے نوٹس میں لکھا ہوا ہے دوسرا یہ کہ پروبیشن اور پیرول کا فائدہ کیا ہے یوٹیلیٹی کیا ہے نمبر دو اور نمبر تھری what are hurdles in implementation of جوینال جیسٹس سسٹم in پاکستان پتہ نہیں میں نے نوٹس میں یہ بات لکھی ہے یا نہیں سکپ ہوگئی ہے i cannot recall آپ نے لکھنی ہے کہ کیوں نہیں why جوینال جیسٹس سسٹم remains unimplemented in پاکستان in spite of being in the book of statute یہ آپ نے نیکس لیکچر سے پہلے یہ تین چیزیں تیار کر کے آنی ہیں تو انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے لیکرون میں نے یہ لکھ دیا ہے سٹوڈنٹس اس کے ساتھ آخری بات یہ کہ ہماری پیس is quite slow ہمیں جس سپیڈ سے پڑھنا چاہیے ہم اس سپیڈ سے نہیں پڑھ پا رہے اس سپیڈ سے ہم سلیبس کور نہیں کر رہے اس میں کچھ میری بھی کتائی ہے we are left with five lectures only اور اگر ہم اسی پیس کے ساتھ چلتے رہے تو i am afraid کہ ہمارا کچھ سلیبس رہے نہ جائے اگلے lecture سے آپ لوگ تھوڑا mentally تیار ہو کے آئیے گا آپ لوگوں کو تھوڑا سا زیادہ مجھے برداشت کرنا پڑے گا اور ہم تھوڑی سی پیس بھی زیادہ ہوگی اور آپ لوگوں سے درخواست ہوگی کہ آپ سوالات سے پرہیز کریں وکی شونٹس وکی شونٹس وکی شونٹس وکی شونٹ اللہ حافظ موسیقی